بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماظرین ارفان آشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں آج انیس اپریل اور دن ہے منگل کا ویرز اٹلی کے قریب ایک جزیرہ سسلی جو اٹھارویں صدی میں جرائم پیشہ افراد کی اماجگاہ بن گیا تھا جرائم پیشہ افراد مختلف ممالک میں جرم کرتے اور اس جزیرے پر جا کر پناہ لے لیتے اور انٹرسنگلی بہت ساری گینگ وارز بھی ہوئی مختلف گروپس کے درمیان گینگز کے درمیان اور یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے لیکن جب اٹلی کی حکومت نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو وہ لوگ جو جانی دشمن تھے آپس میں متحد ہو گئے اور پھر انہوں نے اٹلی کی حکومت کے خلاف ایک محاذ کریٹ کیا پاکستان کا سیاسی منظر نحمہ اس اٹھارویں صدی کی اگزیمپل سے ہمیں کچھ الگ نظر نہیں آتا آج کابینہ نے شباز شریف کی حلف اٹھائی لیا اور ابھی بھی اس پر سودے بازی ہو رہی ہے چوبیس افراد ایسے ہیں جو زمانت پر باہر ہیں جن کے خلاف سنگین نویت کے اور منی لانڈرن کے کیسز ہیں جس میں شباز شریف صاحب خود بھی شامل ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے جو الفاظ ہیں وہ شاید کسی ایک جماعت سے کی رہنمائی میں آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ پھر اس رہنمائی کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں ملکہ وزیراعظم جس کے اوپر الزام ہے وہ سب سے عالی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کابینہ جس نے آج حلف لیا میں ون بے ون جو تمام کیسز ان لوگوں کے اوپر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر لندن فرزند زرداری آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی ڈیل ابھی بھی ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کی عوام کے نام پر ڈیل ہو رہی ہے جمہوریت کے نام پر ڈیل ہو رہی ہے وہ لوگ جو مہنگائی کی بات کرتے تھے اب سب مہنگائی ختم ہو گئی چونکہ مل کر متحد ہو کر انہوں نے ایک حکومت کو گھر بھیجایا ویورز انٹرسٹنگلی وہ لوگ جو اس حکومت میں شامل ہیں سب سے پہلے شباہ شریف صاحب شباہ شریف صاحب کے اوپر خربوں روپے کے کیسز کا یہ بوجھ ہے جو وہ لے کر اپنی اس کرسی پر براجمان ہیں آمدن سے زائد اساس آجاد کیس ہے منی لانڈرنگ ہے شگر ملز کیسز ہیں آشیانہ کیسز ہیں بابن کمپنیوں کے کیسز ہیں سانیہ مارلٹون کی ایک طویل فیرست آپ کے سامنے ہے آج تک وہ کیس نہیں لگا لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن عدالتوں کو ہوش نہیں آتا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں چوبیس گھنڈے کام کرتی ہیں اچھا اس کے علاوہ اس گھر کے تمام افراد پر کیسز ہیں آہ نصرت بیگم پر کیس ہے آہ وہ بھی اشتہاری ہیں بیٹی پر کیس ہے رابیہ عمران اس پر کیس ہے آہ بیٹے پر کیس ہے سلمان شہباز پر دمات پر کیس ہے یعنی سب کسی نہ کسی طرح ان کے اوپر کیسز ہیں اور وہ آپ کے ملک کے وزرعظم ہیں آہ دوسرے نمبر پر رانا سناؤلہ صاحب ہیں جو وزرع داخلہ پاکستان کونوں نے کلمدان زمالا انٹی نارکوٹکس فورس کے مجرم ہیں منشیات سمنگلنگ کیس میں زمانت پر ہیں نیب عدالت سے آمدن سے زائد اساسوں کے کیسز میں زمانت پر ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ماضی میں فیصلہ بعد میں ان پر کئی مقدمات درج ہوئے اور یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں اب اخلاقیات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے کیسز کا فیصلہ کروائیں اور پھر آ کر عوام کی خدمت کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عوام ان لوگوں کا دوبارہ انتخاب کرتی ہے تو پھر یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے اگر آپ اقتدار پہ اس طرح قابض ہوں گے تو پھر یہ کسی کو قبول نہیں ہوگا بے شک آپ لوگوں پر الزام لگائیں کہ کوئی پاکستان طریقہ انصاف سے اس کا تعلق ہے چونکہ بائیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں یعنی اخبار میں جو لکھا جائے گا اس پر بلیو کریں گے پاکستان کا میڈیا جو دکھائے گا اس پر بلیو کریں گے پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے اور یہ سب سے بڑا ایک مہمہ بن گیا ہے پریشانی کا بائیس بنا ہوا ہے اس حکومت کے لیے اچھا اب دوسر تیسے نمبر پر خواج عاصف صاحب ہیں وزیر دفاع پاکستان اور یہ وہ خواج عاصف صاحب ہیں جو قومی سلامتی کے اداروں پر اسمبلی میں آواز اٹھاتے رہے یعنی ان کے آوازیں کستے رہے ہیں یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس میں یہ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں اور آج ان اداروں کے وزیر بنا دیئے گئے جن پر ماضی میں یہ آوازیں کستے رہے یعنی وزارت دفاع ملکی سب سے حساس ترین وزارت ہے اور یہ خواج عاصف صاحب کے پاس یہ وزارت چلی گئی ہے اچھا اس پر ان کے اوپر بھی نیب میں کرپشن ہے آمدن سے زائد احساسوں کے کیسز زیر سمات ہیں زمانتوں پر ہیں اکامہ رکھنے پر رکھنے کے جرم میں تاہیات ناہیل ہو چکے پھر ہائی کورٹ سے فیصلہ کلدم کروا رکھا ہے تاہم اب تک کی جو صورتحال ہے یہ کیس نیب نے چیلنج کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے وزار وزیر اتفاع ہیں خرشید شاہ صاحب وفاقی وزیر وابڑا سے میٹر ریڈر کی ملازمت شروع کرنے والے وفاقی وزیر خرشید شاہ پر بینامی کیسز یعنی بینامی جہدادوں کے بہت سارے کیسز کے ایک لمبی فیرست ہے اور ان پر درجنوں مقدمات ہیں جن پر یہ زمانت پر ہیں یہ ہمارے خرشید شاہ صاحب ہیں اور کافی عرصہ ہی اندر بھی رہے اور پھر کسی ڈیل کے تحت انہیں باہل آیا گیا خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف گجرانوالہ میں بہت ساری پراپٹی قبضے پریٹرول پمک کی لیز کا معاملہ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو زیرے التواں ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوا یہ ہمارے خرم دستگیر صاحب ہیں جو اس کابینہ کا حصہ ہیں پھر احسن اقبال صاحب نواز شریف کے دور میں بطور وزیر منصوبہ بندی رہے ابھی بھی غالباً ان کو یہی کلمدان دیا گیا ان پر کرپشن بدوننوانی اور نارو وال سپورٹس کمپلیکس میں کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ زیرے سمات ہیں ابھی ان کا نام کلیر نہیں ہوا تو یہ آپ کے احسن اقبال صاحب ہیں جنہیں اس کا بھی نام شامل کیا گیا رانہ تنویر صاحب لگز دوہزار بیس میں نیب آفیس لاہور میں مریم نواز کی ایک پیشی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جس میں لوگ پتھر بھر کے لے کر آئے اور بقاعدہ حملہ کیا گیا اچھا اس میں جن لگیوں پر نون لی کے جن لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے ان میں رانہ تنویر صاحب کا بھی نام تھا اور یہ آج انہیں بھی کابینا میں شامل کر لیا گیا مریم اورنگزیں بہت ہی خاص ہیں یہ ان کی ایک خاص ایک وابستگی ہے نون لی کے خاندان سے اور ان کا نام بھی جو ایف آئی اے لاہور آفیس پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ان کا نام بھی شامل تھا اور اصل میں ان کی وابستگی کیا ہے نون لیگ کے ساتھ خیر یہ کسی اور دن میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈون لیگز کے جو کردار تھے یعنی جن میں جو فیسیلیٹیٹر تھے یعنی جس گروپ سے ان کا تعلق ہے مریم نواز کا تو یہ مریم نواز گروپ کے بہت ہی قریب ہیں آج انہیں بھی ایک وزارت دے دی گئی ہے سعاد رفیق صاحب پر آمدن سے زائد احساسوں پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل سمیت گزشتہ دو دہائیوں میں مقدمات کی طویل فیرست ہے اندرون لہور کے ایک عام سے گھر سے لے کر ڈیفینس میں جدادے بنانے اور سکیموں میں حصہ داری سمیت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں لیکن آج وہ اس کابینہ کا حصہ بن گئے جوہلیتیف صاحب آپ کو یاد ہوگا وفاقی وزیر ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات تھے اور انہوں نے یہاں تک یہ بھی کہا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ پاکستان کھپے آج وہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہیں جنہوں نے ادارت اداروں کے اوپر بہت ہمیشہ حرزہ سرائی کی لیکن آج انہیں بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے اداروں کے خلاف بیان دینے پر سخت ترین دفعات کے ساتھ مقدمہ درج ہوا جیل بھیج دیا گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن میں ادارت میں موجود تھا جب جوید عطیف کو لاہور میں پیش کیا گیا تو باہر پولیس کی بھاری نفری تھی اور لگی کارکن بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے یعنی اداروں کو انفریونس کرنے کے لیے ادارت کو انٹر پریشر کرنے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا گیا اس کے بعد مولانا عصد الرحمن صاحب ستمبر دوہزار بیس میں مولانا فضل الرحمن ان کے بیٹوں اور خاندان کے دیگر افراد کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسوں کا ریفرنس بنایا گیا آپ کو بیاد ہوگا اس وقت فضل الرحمن نے بات کہی تھی کہ مجھے نیپ سے نوٹیس بھیجا گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح آگے چلتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو بطور ایک پریشر کے استعمال کیا گیا اور ان دنوں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم اسلام آباد کا گھراؤ کریں گے دھمکی ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں اور اس لیے ان کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ان کے درمیان کسی قسم کی اس پر کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ بھی ماضی میں کہا تھا کہ اگر ہمیں ہمارے خلاف کچھ کیا گیا تو ہم لاکھوں کا مجمع لے کر نیپ کے آفیس کا گھراؤ کریں گے تو یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں وزرہ ہیں جو عدالتوں کو اور اداروں کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں آن چودی صاحب یہ بہت ہی امپورڈنٹ نام ہے یہ وزیعظم کے مشیر انہیں بنا دیا گیا اب ان کی قابلیت کیا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا آن چودی صاحب کے بہت ہی قریبی ایک بہت ہی کلوس تعلق تھا عمران خان صاحب کے ساتھ اور بہت ساری سی تصویریں ریکارڈ پر موجود ہوں گی جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے قریب تھے ہر منٹنگ کے اندر موجود رہتے تھے عمران خان کے اور پھر اقدم سے ان کے بارے میں تارڈ صاحب ہیں تارڈ صاحب انہیں یہ بھی کہا تھا کہ جو لاہور کی ایلیٹ کلاس ہے انہیں ڈرگز کون مہیا کرتا ہے توان چودری کا نام اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان پر کوئی کیس ہوگا یا نہیں ہوگا انہیں پنجاب سے اٹھا کر بقاعدہ مشیر لگا دیا گیا ہے شباز شریف کا تو یہاں پر بھی اخلاقیات ہمیں نظر نہیں آتی اور یہ وہ مافیا ہے جس کا ذکر سبرین کور پاکستان نے اپنے فیصلے میں کیا اور آج ہمیں عملی طور پر نظر آ رہا ہے کیونکہ ماضی میں وہ یہ کہتے رہے کہ ان پر کیس ہونا چاہیے یہ ڈرگز پروائیڈ کرتے ہیں تو آج انہیں شباز شریف کا مشیر بنا دیا گیا اب اس کے بعد جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے چینی چوروں کا منشی سوچنے کی بات ہے کہ بائیس کور عوام الیکشن کے اندر کس طرح دیکھے گی ان تمام چوروں کو اور اپنا فیصلہ کیا سناتی ہے اچھا ہینا ربانی گھر وزیر مملکت فروری 2019 میں نیب نہ ہینا ربانی سمیت تیرہ اہم شخصیات کے خلاف انکوائری شروع کی جو چالی اکاؤنٹس اور آمدن سے زائد احساسوں کے کیس میں ملویس تھی اس کے بعد تاریخ بشیر چیمہ صاحب یہ بہت انٹرسنگ کریکٹر ہے جب یہ عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے پیش پیش تھے تو میں نے اس وقت ہی یہ بات کہی تھی کہ اس میں سب سے زیادہ جو منفی کردار ادا کر رہے ہیں وہ تاریخ بشیر چیمہ ہے اور ہر میٹنگ کے اندر آپ کو یہ بولتے ہوئے نظر آئے یہ صاحب اور پرویز علاہی صاحب کم بولتے تھے مونس علاہی کی گفتگو اتنی نہیں ہوتی تھی جتنا یہ وکل تھے وفاقی وزراء اس وقت تحریکہ انصاب کے جواہ کر مل رہے تھے تو انہوں نے ہمیشہ اچھے انداز میں ویلکم نہیں کیا بلکہ ایک بیانیا اور سخت قسم کا بیانیا ان کی طرف سے آیا پہلے زرداری حکومت کو کرپٹ قرار دے کر تاہیر القادری کے لونگ مارچ کا ساتھ دیا تھا بڑا انڈرسٹنگ فیکٹ سین کے حوالے سے پھر تاہیر القادری اور عمران خان کے لونگ مارچ میں نواز حکومت کے خلاف چودری بردرس کی طرف سے ساتھ دیا تھا اور پھر کرپٹ حکومت کے خاتمے میں پیش پیش تھے اب زرداری اور شباز شریف کی حکومت میں انہوں نے ایک وزارت لے لی ہے اب یہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جو کچھ بھی کیا میرا خیال ہے کہ اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے قوم نے دیکھ لیا کہ یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں شہری ریمان صاحبہ ان کا نام عاصف علی زرداری صاحب ہم نے ریکمینڈ کیا اس کی توسیق کہیں نہ کہیں سے تو ہوئی ہوگی ڈسکس کیا گیا او کا نام بلاول سے بھی بار بار بات کی گئی ہوگی سوال ایسے لیکن اب یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے لیکن اس کے اوپر بہت سری افوائیں بھی موجود تھی اور نام لیا جاتا رہا ہے بے نظر قتل کیس کے جو کردار تھے ان میں شہری ریمان کا بھی اب یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے اس پر راوی خموش ہے لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے امیر باکام یہ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے جو نگران حکومت تھی اس وقت یہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر بھی بہت سارے نیب کے مقدمات تھے بنے ہوئے تھے یہ خان صاحب کی حکومتیں آ کر نہیں بنائے تھے لیکن اس کے باوجود فیصلے نہیں ہوئے اور آج وہ قابینہ کا حصہ ہیں نام کلیر نہیں ہے ان میں سے کسی قابینہ یہی ہمارا مسئلہ ہے اور یہی بات عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں پہلے یہ اپنا نام کلیر کروائیں اور الیکشن میں آئیں صاف ہو کر اور پھر یہ فیصلہ کر لیں عوام فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے ان چوروں کی ڈاکووں کی مجرموں کی ملزموں کی حکومت انہیں قبول کرنی ہے تو ٹھیک ہے پھر یہ قوم کا فیصلہ ہے اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کر سکتا بلاول بھٹو نے کچھ شرائط رکھی ہیں محسن داوڑ کے حوالے سے اور اختر مینگل کو کابینہ میں شامل کرنے کے اس نکتے کے اوپر اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شامل کریں گے تو پھر میں اس کے اوپر حلف اپنا اٹھاؤں گا اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہ لندن کیوں آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو کیا شباز شریف کا وزیر خارجہ بنیں گے پارٹی کا چھیر میں رہے ہیں اور وہ شباز شریف کے انٹرکام کرے گا یہ ہے جیسی ریلی انٹرسٹنگ لیکن علی وزیر محسن داوڑ انہوں نے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی پاکستان کو برا کہتے رہے پاکستان کی افواج کو کے بارے میں ایسے سے نعرے انہوں نے ایجاد کیے جو دشمنی کر سکتا ہے بلوچستان کے اندر جو نعرے لگاتے رہے اور پھر جو ہیلیکاپٹرز میں اغوارستان کے دورے کرتے رہے پاکستان کی افواج کہیں پر اگر سٹرائک کرتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے ارے تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا ہے بائیس کروڑ عوام کا پاکستان ہے یا علی وزیر یا محسن داور کا پاکستان نہیں ہے جس پر مجھے حرانگی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے ادارے خاموش ہیں پاکستان کے ادارے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں کہتے ان لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر کیوں نہیں پھینک دیتے جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کا ایجنڈا چلانا ہے یہی وہ بنیادی وجہ ہے میں آج پاکستان کے اداروں سے ڈریکٹ مخاطب ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیس کروڑ عوام بھی مخاطب ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی بات نہیں کرتے آج وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جن کے اوپر کیسز تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو آپ نے ایسی کونسی مجبوری تھی کیلی وزیر کے بغیر یہ کابینہ نہیں چل سکتی محسن دعوڑ کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی ایسی کونسی مجبوری تھی یہ بائیس کروڑ عوام پاکستان کے کہ یہ حق کیا ہے وہ سوال کریں ان محافظوں سے ان لوگوں سے ان فیصلہ ساز حلقوں سے جنہیں جواب دینا پڑے گا اور ہم بہت عزت و احترام سے بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اپنی حدوں کو عبور کر کے بھی بات کرتے ہیں اور وہ زبان جو استعمال ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی سازش کی جا رہی ہے سازش تو یہ ہو رہی ہے یہ سازش کون کر رہا ہے ایسی ضرورت کیا محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کو اس حکومت میں شامل کیا گیا اور انہیں ووٹ ٹائم دیا جا رہا ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو کسی سٹیٹ منسٹر کو دیا جاتا ہے ان غداروں کو اگر اس کابینہ میں شامل کرنا تھا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام بھی سوچ رہی ہے اور وہ سوچے گی اور جب الیکشن ہوں گے تو اپنا فیصلہ سنائے گی اب ویورز یہ بھی یاد رکھیں کہ آیاز صادق صاحب وفاقی وزیر اکتوبر دوہزار بیس میں آیاز صادق صاحب کے خلاف قومی سلامتی کے خلاف بیانات پر مقدمے کا دراج کرایا گیا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ٹانگیں کام پر رہی تھی جب اور کس کے بارے میں کہا تھا وہ میرے بارے میں نہیں کہا تھا وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں کہا تھا اور کس کے بارے میں کہا تھا آرمی چیف کے بارے میں کہا تھا آج تک اس پر کاروائی نہیں ہوئی وہ سپیکر اسمبلی بننا چاہتے تھے اور پھر چیرمن پینل جو آپ کے سامنے جو کچھ ہوا وہ آیاز صادق صاحب کی حوالے سے تھا وہ میرے حوالے سے نہیں تھا آج وہ اس حکومت کا حصہ ہیں اچھا وہ بھی وفاقی وزیر بن گئے تو یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سسلین مافیا یا پھر پاکستان کے عوام آپ کس کو یہ حکومت دینا چاہتے ہیں حکومت تو خیر کے پاس چلی گئی لیکن پاکستان کے عوام اسے رد کر دیں ورزاج ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے اسے مین میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا اور یہ پہلی ملاقات ہے شباز شریف کی آرمی چیف کے ساتھ اس سے پہلے جب شباز شریف نے حلو اٹھایا تو وہ اس تقریب میں موجود نہیں تھے آئی ایس پیر نہیں بتایا کہ بیمار تھے اس میڈنگ کے اندر جو کیپشن دیا گیا ہے مین میڈیا کے طرف سے کہ وزیازم نے آرمی چیف کی ملاقات قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادہ خیال کیا بلکل ٹھیک ہے اور اگر آپ اس تصویر کے اندر شباز شریف کی باڈی لینگویج دیکھیں تو بہت ہی مودبانہ انداز میں وہ کرسی پر براجمان ہے اور اگر آپ آرمی چیف کی باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ تھوڑی سی سٹیف آپ کو نظر آئے گی وہ پیچھے لین کر رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں تھوڑا سا اور پھر ان کی تصویر جو ہمیں اس سے جو میسیج ملا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے میڈنگ اور جو پریس ریلیز جاری کی گئی کیپشن دیا گیا قومی سلامتی کے امور پر بات ہوئی یقیناً علی داور کے محسن داور کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہوگی علی وزیر کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہوگی قومی سلامتی کمیٹی یقیناً کچھ کام کرے گی اس خط کے حوالے سے بھی اور پھر قومی نویت کی انویسٹیگیشن محسن داور نے کہا وہ بھی کی جائے گی بہت ہی سیریس قسم کے سوالات ہیں جو لوگ سیکیورٹی رسک بن گئے وہ آج پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں میری طلاق کے مطابق کابینہ حلف نہیں اٹھا رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا ہرڈل تھی بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا پہلے ہی حلف اٹھائیں گے تو پھر میں حلف اٹھاؤں گا اور اب وہ لندن آ رہے ہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں لیکن امپورٹنٹ ویورز یہ ہے کہ آپ جب ایسی میٹنگ کریں گے تو پھر آپ کو لوگوں کے سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لوگ پوچھیں گے آپ سے سوالات لوگ گنگے یا بہرے ہو کر نہیں گزارہ کر سکتے اور اب خموش نہیں رہیں گے بائیس قرار عوام یہ کوئی جالی قسم کے ٹرنڈز نہیں ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کیونکہ لوگ اقل رکھتے ہیں لوگ سمجھ رکھتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی مافیا تھے آج پاکستان کے اقتدار کے حوانوں تک کیسے پہنچے اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی کیا مجبوری تھی میری اطلاق کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے بقاعدہ زور ڈالا پاکستان پیبلز پارٹی کے اوپر کہ وہ جا کر حلف اٹھائیں چونکہ وہ حلف نہیں اٹھا رہے تھے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان تمام لوگوں کو اکٹھا رکھنے میں کامیاب ہوگی یہ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے چونکہ اختر بینگل صاحب الگ ہو گئے وہاں پہنچتے نہیں ہیں کبینہ کا جو اجلاس تھا کبینہ کی جو حلف برداری تقریب نہیں پہنچے اپنی ان کی مرضی ہے وہ نہیں آئے پھر اس کے بعد علی وزیر موسن داور ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ سیکیورٹی رسک بھی منیں گے اور آپ یہ بھی ٹائم دیکھیں گے جب ان کو نظر بند کر دیا جائے گا اور میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں چونکہ ہم نے پاکستان کے اندر یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کب تک یہ سارا ان تمام لوگوں کو اٹھا جائے گا چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے میں جو پچھلے ڈیڑھ سال سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں اور خصوصاً لندن میں بیٹھ کر چونکہ سب کچھ یہاں سے ہو رہا تھا مشکل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور چیلنج ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور نومبر تک ان لوگوں کو کیسے اکٹھا رکھنا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے اور کیونکہ معاملہ صرف نومبر تک کا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کہہ چکے نہیں لیں گے لیکن آرمی چیف اگلا کون ہوگا اور کیا ٹرمز تیپ آئیں گی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے پاکستان بیولز پارٹی سے مشاورت ہوگی نون لیگ کیا کہتی ہے باقی لوگ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں اور کیا آنے والے آرمی چیف کی تکرری میں نواز شریف اپنا کردار ادا کریں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بائس کورڈ عوام کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک چیلنج ہے اس جو اتحاد ہے اس کو قائم رکھنا جو مجھے قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ کسی نہ کسی طرح الگ ہوں گے آہستہ آہستہ مرکز سے الگ ہو جائیں گے اور یہ لوگ ذرہ دیتا اکٹھے نہیں چل سکیں گے بلاول ذرداری لندن آ رہے ہیں چونکہ بھائی جن نے تمام فیصلے کرنے ہیں اور شباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ بھائی جن سے بات کر لیں میرے چونکہ پر جلتے ہیں جس حد تک میں جا سکتا تھا جو کمیٹمنٹس میری تھی میں نے کر لی لیکن اب آپ نے بھائی جن سے بات کرنی ہے اور بھائی جن ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے تو بلاول بھٹو ذرداری فرزندے ذرداری لندن آ رہے ہیں اور وہ بھائی جن سے بات کرنے آ رہے ہیں کہ بھائی جن کیا کہتے ہیں اور کس حد تک وہ مان جائیں گے اور یاد رکھے گا اگر کہیں پر یہ ڈیڈ لوک رہا تو شاید پاکستان پیبلز پارٹی آگے نہیں بڑھے گی اور وہ اپنے کارڈز بہت ہی کلیورلی پلے کر رہی ہے اور میری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو ذرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدارت میرے والی صاحب کو دے دیں اور اگر نہیں دیں گے تو پھر ہم اس اتحاد کا زیادہ دیر حصہ نہیں رہ سکتے اور وقت آنے پر ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے تو ویورز آنے والے دن بہت انٹرسٹنگ ہوں گے اور خصوصاً لندن کی ملاقات کے بعد پاکستان کے سیاسی منزر ڈامہ کس سمت میں جائے گا چیزیں بڑی حد تکلیر ہو جائیں گے یہ آج کی ویڈیو تھی کمنٹس اپنے بھیجئے گا میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو کابیدہ ہے اس کا فاضی آپ کے سامنے رکھ سکوں اور لوگوں کو پتا چلے کہ عمران خان کی اصل میں جنگ کیا ہے عمران خان کیوں ان لوگوں کے خلاف سڑک پر اس وقت موجود ہے اور کس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے کر رہا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اجازت دیجئے اللہ نکرہ